بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ٹھاک پیٹن فائن ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و قرم شادو آباد رکھے آمین سمامین آج کل میں اپنے لئے ایک بہت ہی اچھا انرجائٹک ریفریشنگ سر ڈرنک بناتی ہوتی ہوں اور ابھی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کہہ رہی ہوں شیوٹ کیا تھا اور رات کے ٹائم پہ لائٹ تو آن ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میرے کیمرہ کے ریزلٹ بہت برا ہے اور اگر لائٹ میں اس میں شیوٹ کرو نا تو پھر بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے تو یہاں پہ یہ صبح کے ٹائم پہ شیوٹ ہوا ہے اس وقت کچھن میں بہت اچھی لائٹ ہوتی ہے تو یہ لائٹنگ ایفیکٹس بھی بڑے اچھے آرہے ہیں لائٹنگ ایفیکٹس کہیں یا لائٹ کہیں جو بھی ہے تو یہاں پہ میں نے بادام اور بادام جو ہے وہ رات کو بھگو کے رکھے تھے اور ساتھ میں پستے نکال لیے تھے صبح ساتھ میں ایک میں نے اس میں کیلہ ڈالا تھا اور ایک میں نے اس میں ڈالا تھا سیپ تو آج کل میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ہیلڈی کھا پی کہ سکول جاؤں اور یہ بڑا ہی میرا فیورٹ ڈرنک بناوا ہے اب تو سردی سٹارٹ ہوگی ہے اس لیے کبھی کا دی جو ہے تو میں چاہے بنا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لے لیتی ہوں لیکن یہ کہ ابھی تقریباً میں جہی جوز کر رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک تو پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ کافی ہیلڈی بھی ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ ضرور پیئے اس قسم کے ڈرنک یہ میں نے گولڈ کے ٹاپس لیے تھے مہم کے لیے اس کی برڈے پہ میں نے اس کو گفٹ دیا تھے یہ والے ٹاپس اور مہم کی ائر پیرسنگ ہو گئی تھی اور اس کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی لیکن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ریزن اور کوئی بھی نہیں تھا ریزن صرف میری سستی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا یہ بہت پیارے سے ٹاپس ہیں لیکن یہ کہ یہ مہم کے حساب سے ابھی تھوڑے سے بڑے تھے اس کے کانوں کے حساب سے تھوڑے سے بڑے تھے سو پھر میں نے ایسے کیا تھا یہ دیکھ لیں یہ والے جو ٹاپس ہیں یہ مونہ کے ٹاپس ہیں جو کہ مہم کے پیدا ہونے پہ میں نے مونہ کو گفٹ کے تھے اور یہ ابھی میں نے مہم کے لیے لیا ہے سو آپ ان دونوں کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں اچھا خاصل سائز کا ڈیفرنس ہے تو پھر وہ والے میں نے جو ہے جو مونہ والے تھے وہ میں نے مہم کے کانوں میں ابھی ڈالے ہیں اور جو مہم والے ہیں یہ بڑے والے یہ میں نے ابھی مونہ کے کانوں میں ڈال دیا مونہ کہہ رہے تھی یہ والا کلپ آپ نے بالکل بھی ویڈیو میں شیئر نہیں کرنا بٹ میں نے کر دیا اچھا اور میں نے اب یہاں پہ نا ایک میرر بنانا تھا ڈی آئی وائی میں نے کرنا تھا اور یہ مجھے میں نے اس پہ دیکھا تھا پنٹرسٹ پہ ای تنگ دیکھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس قسم کا کچھ خود بناوں گی کیونکہ میرے پاس نا کچھ سپونز وغیرہ پڑی ہوئی تھی اور میں میں نے یہ جو ابھی میں نے پیچھے کلپ میں آپ کو میرر دکھایا ہے نا وہ والا لیا تھا اور اس میں سے پھر میں نے یہ اس کو کٹنگ کر کے پورا جس کا یہ فریم ہے اس کو نکالا تھا اور پھر اس کے ارگیت کے سپونز جو ہیں ان کو میں نے چپکا کے اور گلو سے گلو گن سے تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو سپری پینٹ کر لیا تھا اور جو میرر ہے اس کے اوپر میں نے اخبار کا ٹکڑا ہی راؤنڈ شیپ میں کٹا تھا اور پھر اس کو رکھ کے اور اوپر سے سپری پینٹ کر لیا تھا ڈرائ ہونے کے بعد میں نے اس کو لگا بھی لیا ہے مونہ نے لگایا ہے ایکشلی اپنے روم میں تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو پہلے بھی نا ایک سبسکرائبر نے کہا تھا کہ آپ کیا دیتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن پھر آپ کرتی نہیں ہیں مجھو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کس چیز کے شیئر کرنے کا آپ سے کہا ہوا ہے سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں نے نوٹ کر کے چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں تو پھر تو میں کر دیتی ہوں لیکن اگر نوٹ نہ کیا وہ ہونا پھر مجھو خود بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی چیز کی کمیٹمنٹ کی تھی آپ کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے تو شاپنگ کے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب بھی میں یہاں پہ رات کی کوکنگ کی تیاری کر رہی تھی اور میں نے بنانا تھا آج روست روست کے لیے میں نے دہی لیا ہے ہاف کپ اور اس کے اندر میں نے چکن تکہ پاورڈر ڈالا ہے نیشنل کا اور ادرک لحسن کا پیج ڈالا ہے میں نے ایک چمچ بھر کے اور اس کے علاوہ میں نے لیمن جوس ڈالا ہے ان کو مکس کر کے اچھے سے میں اس چکن پہ لگا دوں گی چکن میں میں نے کٹس لگائے ہوئے ہیں اور یہ صرف لیک پیسز ہیں باقی چکن جو ہے وہ یوس ہوتا رہا تھا اور مونہ کو ایکشلی بہت پسند ہے چکن روز تو اس لیے پھر میں نے لیک پیسز الگ کر کے رکھے ہوئے تھے سو ابھی یہاں پہ میں ان کی اوپر اچھی طرح سے یہ لگا کہ اس کو مارینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور پھر انشاءاللہ رات کو یہ بناوں گی اور یہ تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے جب میں اس کو مارینیٹ کر رہی ہوں اور تقریباً رات کو آٹھ بجے جو ہے تو میں اس کو بنا لوں گی اور اس وقت تک یہ اچھے سے مارینیٹ ہو جائے گا اور چکن کا بہت اچھا سا ٹیسٹ جو ہے وہ اس مسالے کی وجہ سے ڈیویلپ ہو جائے گا ہر ایک کی اپنی ہی ریسپی ہوتی ہے چکن روست کو بنانے کی میری تو یہ سمپل سی ہی ہے آپ کی کیا ریسپی ہے یا آپ کا کوئی ڈیفرنٹ طریقہ ہے جس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہو تو میرے ساتھ کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا میرے جو یہولی سمپل سی ریسپی ہے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ہم سب کو تو بہت اچھا لگتا ہے یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سپائسز یوز نہیں کرتے ہیں سمپل سمپل سا ہوتا ہے میں بہت زیادہ مسالے نہیں کھاتی ہوں تو اس وجہ سے میں زیادہ مسالے ڈالتی بھی نہیں ہوں آپ کا کوئی الگ سی اگر ریسپی ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو کہ مجھے بہت اچھا لگے گا اور میں کبھی ٹرائی بھی کروں گی اور پھر انشاءاللہ بتاؤں گی بھی ضرور آج کا ویلوگ جو ہے وہ کافی دن کے بعد آ رہا ہے کیونکہ ماہم کی طبیعت سیٹ نہیں تھی میں نے لاسٹ میں جو ویلوگ آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا جس میں ماہم کا میں نے فوڈ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہ دن میں پورے دن میں کیا کیا کھاتے پیتی ہے اس ویڈیو پر مجھے بہت سے کومنٹس بھی آئے تھے کہ آپ اس طرح سے دوبارہ ماہم کو کھلاتے ہوئے ویڈیو مت شیئر کیجئے گا کیونکہ نظر لگ سکتی ہے سو میں بہت زیادہ نظر پر بلید نہیں کرتی ہوں لیکن یہ برحق ہے مجھے پتا ہے کہ لگ جاتی ہے بچوں کو تو سپیشلی بہت زیادہ لگتی ہے اور میں یہ کے دعاوں کا احتمام کرتی رہتی ہوں اس پر دعائیں پڑھ کے پھونگتی رہتی ہوں تو مجھے اس لئے بہت شکین ہوتا ہے کہ نہیں وہ بہت حد تک محفوظ رہتی ہے ان چیزوں سے لیکن پھر بھی ایک چیز ہے وہ برحق ہے وہ لگ سکتی ہے اور اس چیز کا آئیڈیا مجھے ابھی ماہم کی کنڈیشن سے ہوا ہے کیونکہ اکسل سسٹرز کے مجھے کومنٹس آدھے رہتے تھے کہ ماہم پورے دن میں کیا کھاتی پیتی ہے آپ اس کے روٹین شیئر کریں تو میں نے وہ بڑی محنت سے وہ پوری ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور خیر میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ماہم کونہ بہت شدید قسم کی کونسٹرپیشن کا ایشو ہو گیا تھا سمٹیمز ایسے ہوتا تھا کہ وہ پورا پورا دن تکلیف میں رہتی تھی پوری پوری رات وہ تکلیف میں رہتی تھی لیکن ابھی اللہ کا لاکھ روڑ شکر ہے کہ وہ بہت بہتر ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے میں بھی اب سیٹ ہو گئی ہوں اور دوبارہ سے اب روٹین پہ آ گئی ہوں اب یہاں پہ اس کی جو فیڈرز ہیں وہ میں نے پوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور اب یہاں پہ میری گوگی کی ذرا آپ حرکتیں ملاحظہ کریں باہم کیا کہہ رہی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ لک اٹ می کھوٹ آئیو ڈوئنگ ہی کیوں آئی یہاں پہ در باہر کیوں آئیو باہر ادر میتھی جان ادھر مجھے دیکھو میں اس کو گھر میں ڈھون رہی ہوں اندر اور یہ میڈو میں جو ملی نہیں میں باہر آئی تو یہ یہاں باہر ہے یہ اپنے توتوں کے پیچھے اکثر آ جاتی ہے لیکن آج تو اس نے کمال ہی کر دی ہے نو چلو آجو شاوش اندر جائے آجو آجو پانی کرم ہو گیا میں نے لاؤں ہوں آپ کو آجو 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 مہم آجو میری جان چھوٹی چی میری جان چھوٹی چی چھوٹی چی موتی چی میری جان چھوٹی چی چھوٹی چی آجو اندر اندر آجو آجو نہیں لاؤں آپ کو کہاں جا رہی ہو مہم کدھر جا رہی ہو بچوں کے طبیعت سیٹنا ہونا تو پورا گھر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اب مہم شکر ہے اللہ کا کہاں ٹھیک تھاک ہے اور اس کے بعد سے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ سارے سٹارٹ ہو چکے ہیں سردیوں کی کچھ شاپنگ کی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے بھی یہی کہا تھا اور اب یہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ والا سوٹ میں نے انسٹیچ میں لیا تھا یہ کیسریا کا ٹوئنٹی ٹو ونڈر کی کلیکشن میں سے تھا لیکن اس دفعہ یہ ان کے سٹیچ میں آیا ہے اور میں نے انسٹیچ میں لیا تھا سیل میں سے لیا تھا مجھے اب ایکسیکلی اس کی پرائس چاہت نہیں ہے اور یہ یہاں پہ تقریبا سیون تھاؤزن میں یہ سٹیچ میں ٹو پیس تھا اور اس کے علاوہ یہ دو ڈریسز لیا تھے یہ میرے جیٹ کی بیٹی ہوتی ہیں وہ تھائیلنڈ میں ہوتی ہیں اور وہ ابھی چھوٹی سی ہی ہے یہ ہے کہ وہ تھائیلنڈ سے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھیجوانے تھے تو یہ ان کے لیے جو شاپنگ کی تھی اور یہ والے بھی میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ہم لوگوں نے لیا تھا ایس سے اور اس کے علاوہ ایٹن روب سے جینز کی کچھ شاپنگ کی تھی میرے ہزبر نے اور میرے جیٹ نے مہم کے تائیابو نے سو یہ بھی کلپس ہیں اور اس ویڈیو میں اب کیا کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اپنی جو چیزیں شاپنگ کی رہی ہیں نا کیسریہ سے اور نشات سے وہ والی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی باقی آپ لوگوں نے ونٹر شاپنگ کی ہے یا نہیں آپ کے ایریا میں ونٹر سٹارٹ ہے یا نہیں ہے مجھے ضرور بتائی گا اور میرے ویڈیو کو کون کہاں سے دیکھتا ہے اپنے سٹی کا نام ضرور منشن کی جگہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ میں سے مجھے بتاتا ہے کہ وہ مجھے کہاں سے دیکھ رہا ہے اور مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے چینل کو یا نہیں یہ بھی ضرور بتائی گا آپ کی اپنی مرضی ہے میں اس چیز میں آپ کو فورس نہیں کر سکتی ہوں اور نہ ہی کروں گی آپ کی چوائز ہے اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنس مل سکیں یہ اب ہم لوگ آئے ہوئے تھے زیلبری پہ زیلبری پہ جنٹ سٹف ہم لوگوں نے لیا تھا اور ان کی جو سمر کلیکشن تھی اس میں کچھ پرنٹس بہت اچھے تھے ہم لوگوں نے اس طفعہ جو شاپنگ کی تھی کچھ تو بہت اچھا نکلا فیبرک لیکن کچھ فیبرک جو تھا تو وہ سیٹس فیکٹری نہیں تھا اس وجہ سے زیلبری ہے مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے باقی آپ کہاں سے شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں لوکل مارکٹ سے یا پھر برینڈ سے لازمی نہیں ہے کہ انسان برینڈ کانشیس ہو تو تب ہی وہ اس قسم کے برینڈز پہ جاتا ہے اور یہاں سے شاپنگ کرتا ہے تو خیر یہ تھا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور اب گھر واپس آکے تو پھر وہی کام ہے سٹیم دیا تھا اس کو کچھ خاص طریقے سے میں نے سٹیمر کیونکہ میرے پاس نہیں ہے تو میں نے جو سمپل دیسی طریقہ ہے اسی طریقے سے اس کو سٹیم دے دیا تھا اور یہ بہت مزے کا بنا تھا ویڈیو کیسے لگے ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ